جبکہ لاہور کے ایک نوجوان سے اب آپ کو ملوائیں گے جس نے ایم بی اے کرنے کے بعد مناسب ملازمت نہ ملنے پر چائے کا دھابہ بنا لیا اور اس سے نام دیا ایم بی اے چائے والا جب بلکل تیس سے زائد اقسام کی چائے بنانے والے نوجوان محمد عمران کی کہانی آپ بھی سنیے چنیوڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے میرا تعلق ہے اور میری بیسیک ایڈیوکیشن وہی سے ہے وہاں کے پرائمری سکولوں میں ٹارٹوں میں بیٹھ کے میں پڑھا ہوں ایف ایسی میں نے سرگوڈا سے کی ہے فرس ٹائم تھا جب میں لہور میں آیا تھا 2009 میں ایڈوکیشن حسل کرنے کے لیے ریالائز ہوا کہ مارکٹنگ والے بندے کی بڑی ویلی ہوتی ہے کمپنیز میں میں نے 2016 میں ایم بی اے کرنا شروع کیا 2019 میں ایم بی اے کمپلیٹ ہوا دس سال مجھے ہو چکے تھے لاہور میں لیکن لاہور میں کوئی اچھی چائے نہیں ملتی میں نے سوچا کہ اگر ہم دودھ گاؤں سے منگوائیں اور یہاں پر لوگوں کو ویسی چائے پلائی جائے جو ہم گاؤں میں وہاں پر بناتے ہیں تو وہ ایک کام کر سکتا ہے میں نے کاؤنٹر بنوایا اٹھارہ ہزار روپے لگا کے تو وہ کاؤنٹر بنائے اور میں دودھ وہاں سے مگا لیا چیلیس کلو تو میں نے کہا چیلیس کلو تو آرام سے نکل جائے گا وہاں سے منگوائیا تو پہلے دیں میرا دو تین کلو دودھ لگا صرف ایک چھوٹی سی جنگہ لے کے میں نے مہا سے شروع گیا میں نے دس قسم کی چائے سے کام شروع گیا تھا اب میرے پاس تیس ویریٹیز ہیں چائے کی ایم بیئے کر کے بندہ چائے بیچ رہا ہے لوگوں نے بڑی باتیں بندہ ہی ہیں لوگوں نے بہت مزاک بڑایا میرا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں کیا کر رہا اور میں فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہوں تو یہ مشورہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سیچوریشن بلکل بھی ان سیچوریٹر مارکٹ ہے یہ وہ وقت ہے جب آپ کو سٹارٹ اپ کی طرف آنا چاہیے آپ کا بہت بہت بینیفیٹ ہے اور الحمدللہ پاکستان کو بھی اسے بہت فائدہ ہوگا